آپ دیکھ رہے ہیں کلمکار ایٹریشن کے افیچر چینل پر عدبی اور سکاپٹی پروگرام تعلیم ایڈکیشن پالوس رسول ٹیموتیوں کے خط میں تیسرے باپ کی دوسری آیت کے آخری حصے میں کہتا ہے مسافر پرور اور تعلیم دینے کے لائک ہو تعلیم دینے کے لائک تعلیم دینے کے لائک کون ہوگا جس کے پاس خود تعلیم ہوگی جب آپ کے پاس تعلیم بائبل کی تعلیم نہیں ہے اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ پھر بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتا ہے کہ جو تعلیم دی تو ضرورت ہی نہیں ہے مجھے یاد ہے کہ ایک پادری صاحب تھے وہ دبائی سے امریکہ میں آئے چکر لگانے کے لیے بزرگ تھے میں نے ان سے غلطی کر دی میں نے اسے پوچھ بیٹھا سر جی آپ نے کوئی کورس کوئی کیا ہے وہ اس کی کیا ضرورت ہے کورس کرنے کی کیا ضرورت ہے سو سو دس is a very common concept among all people کہ کیا ضرورت ہے اس چیز کی کیا ضرورت ہے پچھتے ہیں ہم اپنے پاسٹر حبیب دیتا صاحب کے ساتھ کے پاس ہمیں بتائیں کہ تعلیم کتنی ضروری ہے تعلیم education seminary کی بھی اور journal education کی بھی اگر آپ بائبل کو relate نہیں کر رہے آج کی دنیا کے ساتھ تو آپ کی اس بائبل کو رٹہ لگانے کا کوئی فائدہ نہیں آج فار اگزامپل حماس اور اس کی جنگ ہو رہی ہے ہم صرف اور صرف بائبل کی پیش کوئیوں کے اوپر ریلائے نہیں کر سکتے جب تک آپ جو زمینی حقائق ہیں ان کو نہ جان سکیں تو آپ بتائیے کہ تعلیم secular education and biblical education دونوں کتنی ضرورت ہے جی بہت اچھا سوال ہے secular education اور biblical education دونوں امپورٹنٹس رکھتی ہیں اپنے اندر دیکھیں پرسپا لے کی ہے فیزیکل ہو یا spiritual ہو جب آپ secular education کرتے ہیں تو جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ بلاہت خدا کی طرف سے خدا initiative لیتا ہے اور خدا ہی initiative لینے کے بعد ہمیں discipline کرتا ہے جب میں نے 96 میں اپنی خدمت شروع کی تو اس کے چار سال بعد میں سیمینری گیا ہے جی اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹولز ملتے ہیں ٹولز ملتے اور ان ٹولز کو آپ استعمال کرتے ہیں جس طرح آپ secular education میں تعلیم کرتے ہیں جیسے کہ میں نے ایڈورٹس کالج سے بھی یہ کیا تھا انگلش میڈیم تھا تو یہاں بھی خدا نے مجھے نیو یارک میں الائس کی الاجیکل سیمینری میں موقع دیا تو میں میں نے یہاں سے ایم ڈیپ کیا تو میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک خدا کے جو خدمت کرنے والا ہے جو ایک چرواہا ہے اس کو کیونکہ اب کافی لوگ بھی تعلیم یافتہ ہیں اور سائیکالوج بھی کافی لوگ پڑھتے ہیں تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں تعلیم کا ہونا ضرور ہے تاکہ ہم لوگوں سے ان کے میار کے مطابق اور خدا کے میار کو ان کے تعلیمی میار کے مطابق بتا سکیں یہ یہ مطلب کہ یہ یہ زندگی میں بہت بہت ضروری ہے کیونکہ بغیر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے تو آپ اگر باہر کے ملکوں میں خدمت کر رہے ہیں تو پھر آپ جو مطلب کہ ویسٹ جو خدا نے آپ کو فیل دی ہوئی ہے یعنی کہ امریکن چرچیز ہیں سپینس چرچیز ہیں کالو کے چرچیز ہیں تو اگر خدا آپ کو موقع دیتا ہے تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کا ہونا بڑا ضروری ہے اور جب آپ کے پاس سیکلر تعلیم ہے تو پھر آپ جس طرح دل لگا کر سیکلر تعلیم کے لیے سٹیڈی کرتے ہیں اسی طرح خدا ہمیں ڈسپلن کرتا ہے سی اس کے لیے ڈسپلن کی ضرورت ہوتی ہے تعلیم کے لیے کہ ہم آہ سسٹیمیٹیکلی پڑھتے ہیں ہم آہ سٹیڈی کرتے ہیں کتنا وقت گزارتے ہیں اور آہ یہ ہمارے لیے روحانی طور پر فائدہ مند ہوتا ہے تعلیم آہ خدا جب ہم لیتے ہیں تو آہ لوگوں کی سمجھ میں بھی آتی ہے بات آہ کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں آہ مثال کے طور پر لنگویسٹک ہوتی ہیں جیسے کہ وہ بھائی صاحب آہ لنگویسٹک کی بات کر رہے تھے تو یہ تمام طرح آہ سبجیکس جو ہوتے ہیں ہماری پرورش کے لیے ہوتے ہیں گروئنگ کے لیے ہوتے ہیں کیونکہ تعلیم جو ہے جب ہم تعلیم یافتہ تعلیم پاتے ہیں تو یہ ہمیں ایک بات سکھاتی ہے کہ وی آر سٹوڈنٹس ہم سٹوڈنٹس ہیں اس اس زندہ کلام کے سٹوڈنٹس ہیں اور سیکھتے رہتے ہماری گروت ہوتی رہتی ہے اسی طرح ایک بچہ دیرے دیرے بڑا ہوتا ہے اور اسی طرح روحانی طور پر تعلیم بھی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم بہت خوبصورت بات کی ہے دیتا صاحب نے کہ ہمیں سیکولر تعلیم کا جس طریقے سے لوگ ماسٹرز کرنے جاتے ہیں جس طریقے سے ہائر ایجوکیشن لینے کے لیے جاتے ہیں اس کے اوپر سٹوڈل کرنا چاہیے اب 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 میں پاسٹر انور صاحب سے انور زیاد صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آج یہ بائبل جو ہمارے ہاتھوں میں ہے جس کا ہم دیکھتے ہیں اردو میں ترجمہ ہوا اگر آپ کینگ جیمز ورزن کی ہسٹری پڑھیں تو اس کو پانچ سال لگے تھے پوری کی پوری اور اس میں جتنے بھی 47 سکولرز تھے they were experts in Hebrew they were experts in Greek English اور اور بہت سی زبانیں اور جب اردو کا ترجمہ کیا گیا تھا بائبل کا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اردو دان تھے وہاں پہ موجود اور اس کے بعد ان سب اردو دانوں کے پاس Hebrew کی تعلیم بھی تھی کیونکہ یہ جو بائبل ہمارے پاس ہے اس کا Hebrew سے direct ترجمہ کیا گیا ہے اس کا انگلیس سے نہیں کیا گیا Hebrew سے کیا گیا ہے تو کتنا ضروری ہے ایک پادری کو یہ سمجھنے کے لیے کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کی ہم نے لفظی translation یا لفظی تفسیر نہیں کرنی اس کو ہم نے سیاکو سباک میں دیکھنا ہے اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہمارے پاس تعلیم ہوگی کیوں پاسٹر صاحب پاسٹر انور صاحب جی پادی صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور پادی گتہ صاحب نے بہت اچھا ایکسپلین کیا ہے اور میں اس کو یوں بیان کروں گا کہ تعلیم کا ہونا بہت اچھی بات ہے ہیبرو لینگویج کو جاننا بہت اچھی بات ہے گریگ کو جاننا بہت اچھی بات ہے اردو انگلیش کا آنا بہت اچھی بات ہے اور جو صرف ایک دیسی بندہ ہے جس سے صرف پنجابی ہی آتی ہے لیکن اس کے اندر بہت ہی بھوک پیاس ہے ایج اس کی بیس پچی سال ہوگی یا تیس سال ہوگی ہے لیکن ہلاک کی وجہ سے فیملی بیک گرونڈ کی وجہ سے وہ سکول نہیں جا سکا کالج نہیں جا سکا لیکن اس کے اندر بھوک پیاس ہے کہ وہ خدا کا کام کرے اس کے اندر پیشن ہے اس کے اندر روحانی چوش ہے اور اس کے اندر آگ کو لگی ہوئی ہے ایک وہ ہو گیا دوسرا ایسا شخص ہے جو سکول کالج گیا ہے اس سے صرف اردو انگلیش لینگوج آتی ہے ایک کیٹھا گری وہ ہے تھرڈ کیٹھا گری ہے کہ ایک بندہ ہے اسے انگلیش اردو پنجابی گریک اور ہیبرو ساری لینگوجیز کا تجربہ ہے اور یہ سب ہی لوگوں کے اندر بھوک اور پیاس ہے کہ ہم خدمت کریں ہم خدا کا کام کریں میرے پاس جتنے آئیں گے میں کسی کو ریچیکٹ نہیں کروں گا کہ پوچھ گا۔ میں پنچان نہیں سکا لیکن میں یہاں ہی الناس�و کروں گا میں عابے رہوں گا لایکن شاید میں پنچان نہیں سکا پورا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹالیم دینے والا ہو ٹھیک ہے ٹالیم دینے والا ہو پادری شائق اس کو اکسپلین کریں گے کل میں ایک ایسے ہی ناتجربہ کار پادری جوان تئیس سال کا پادری اس کی یہ ایک چرچ میں اکسپلین کر رہا تھا تا کنسٹرکشن آف تھرڈ ٹیمپل اس نے یہ کہا کہ تھرڈ ٹیمپل کے لیے سارا سامان موجود ہے کل کو تھرڈ ٹیمپل کنسٹرکٹ ہو جائے گی اس کے اوپر ہم نے ایک پروگرام کیا دو تین دن پہلے جس میں ہمیں کوئی پوسیبلیٹی نظر نہیں آتی تھی تھرڈ ٹیمپل کی کنسٹرکشن کی اگر تھرڈ ٹیمپل کی کنسٹرکشن وہ کریں گے تو وہ تباہی کے دھانے کے پر کھڑے ہو جائیں گے سو اس جنٹلمن نے کوشش یہ کی کہ آخری زمانے میں تھرڈ ٹیمپل کی کتاب سے یہ بتانے کی کوشش کی کہ آخری زمانے میں تھرڈ ٹیمپل کی کنسٹرکٹ ہوگی اس مچارے نوجوان میں تڑب تو تھی اس میں بلاہر تو تھی بٹ اس میں تعلیم نہیں تھی کیونکہ وہ زمانے اور ٹائم آخر زمانے اور آخر وقت کی ڈسٹنگشن نہیں کر سکا اور پھر اس نے اپنے سامنے بیٹھنے والوں کو مس گائیڈ کر دیا یہ اس سیچویشن میں یہ ہوتا ہے کہ آج میرے سر بات یہ ہے سوری میں ایک بات کرنا چاہوں گا بات یہ ہے کہ ان کا استاد کیسا ہے استاد ہے ہی نہیں یسو کے پاس انپڑ پی آئے انپڑ پی ٹرین ہوئے یسو کے پاس مسالے ہیں لیکن انہوں نے پالوس رسول کی طرح گملی علقے قدموں میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کی انپڑ ہونا بری بات نہیں ہے تعلیم کا پڑے لکھے یا انپڑ ہونے سے نہیں تعلیم کا یہ ہے آپ کس طریقے سے اس کو گین کر سکتے ہیں میں پادری علیہ الساہب کے پاس چلوں گا کہ کیا ہم اس ڈیفرنس کو کسی طریقے سے پڑا لکھا بھی آیا وہ بھی ٹرین لیٹس علیہ الساہب سے ہم سکتے ہیں سر میں نے تموتھیس کا دوسرا خط کھولا ہے اور اس کے پہلے پاپ کو جب ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر سات میں دوسرا تموتھیس پہلا باور اس کی آیت نمبر سات میں لکھا ہے کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی نہیں روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے یہاں سے میں تیسری بات پلوں گا تربیت تعلیم و تربیت بہت ضروری ہے اور کڑی بار جو لوگ خدا کے خادم ان کو ہم لے تو لیتے ہیں یاد رکھے ضروری نہیں کہ ہر بندہ پاسٹر بنے وہ گواہ بھی ہو سکتا ہے وہ ڈیکن بھی ہو سکتا ہے وہ چرشمنٹ میں کسی جگہ پر جہاں پر تو جو پاسٹبان کی پہچان رکھنے والا جو پاسٹبان ہے وہ سے جگہ پر فٹ کرے گا کہ یہ بندہ کہاں پر ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پر تربیت کی بات ہے اور پھر اس میں جب آگے ہم چلتے ہیں پولو سرسول بتاتے دوسرے باب میں اے میرے فرزان تو اس فضل سے جو مسیح اسو میں ہے مضبوط بن جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی تو ایک اچھا خادم جو ہے وہ اچھا شاگرد ہونا چاہیے اچھا لسنر ہونا چاہیے تو یہ وہ بندہ ہے جس نے بزرگ سے خادم سے باتیں سنی ہے کلام سنے ان کو ایسے دیانت دار آدمیوں کو سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہوں تو یہاں پر بات یہ کہ نمبر بان وہ خود سیکھے ہوئے ہوں اور پھر دیانت دار ہوں اور دیانت داری سے اس کلام کو دوسروں کے جو ہے وہ سپرد کر سکیں اور پھر کلام میں ہمیں دوسرے باپ کے اندر یہ بھی بات ملتی ہے اس کی پندری آیت میں اور اپنے آپ کو خدا کے سامنے مقبول اور ایسے کام کرنے والے کی طرح پیش کرنے کی کوشش کر جس کو شرمندہ نہ ہونا پڑے تو کئی بار جو بغیر سیکھے ہوئے خادم اور کئی تو کسی کی راہنمائی میں بھی نہیں چلتے اور کسی کی دفاقت میں بھی نہیں رہتے اور وہ پھر ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا وہ پھر جواب بھی نہیں دے پاتے اور خود ہی پاس جا تو یہاں پر لکھا ہے شرمندہ نہ ہونا پڑے اور جو حق کے کلام کو درستی سے کام میں لاتا ہو تو بہت ساری جو بدت اکلیسیا کے اندر ہیرسیز کلٹس پیدا ہوتی ہیں اس کی ایک یہ بھی ریزن ہے کہ جو خادم یہاں پر یہ بات جو بھائی ساتھ نے کی ہے میں اس کی اتائید کرتا ہوں کہ ہمیں کسی کو رجیکٹ نہیں کرنا لیکن اس کے مقام پہ کہ وہ بندہ کہاں کے لیے فٹ ہے کچھ بار دیکھا آگے آ جاتے ہیں اور پھر وہ بہت ساری بدتوں کو جنم دیتے ہیں لیکن تموتیس کے خط کے اندر ہمیں بار بار یہ بات ملتی ہے کہ ایسے لوگ آگے آئیں جو خدا کے کلام کو درستی سے بیان کر سکیں اور سیکھنے والے لوگ ہوں اور تربیت کا پھیرہ میں ملتا ہے تیسرے باب کی آیت نمبر سولہ میں ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راستبازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے تو جو خادم ہیں وہ خدا کے کلام سے برے ہوئے ہوں خدا کے کلام کو سمجھتے ہوں اور دوسروں کی تربیت کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہی بندہ بہتر تربیت کر سکتا ہے جو خود تربیت یافتہ ہے بہت خوبصورت بات کیا بہتر خرابی کا بائس بنے گا یا میں یہاں پہ چونکہ ڈاکٹر ریوڈنٹ بشیر صاحب is out میں پاسٹر حبیب دیتا صاحب سے کہوں گا کہ اس اس ٹاپک کو یہ جو ٹاپک ہے ایڈوکیشن ٹریننگ فارمل اور انفارمل ٹریننگ اس کو ذرا وائنڈ اپ کریں آپ ہماری سفتگو کو جی دیکھیں فارمل ٹریننگ جو ہے جو ہم لیتے ہیں سیمنری میں لیتے ہیں جاتے ہیں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد آپ مثال کے طور پر مثال کے طور پر آپ انٹرن ہیں ٹھیک ہے جی آپ کے کوئی مینٹور ہیں اور وہ مینٹور جو ہے آپ کو کاٹتے ہیں بتاتے ہیں کہ بھائی یہ بات ٹھیک نہیں ہے یہ بات ٹھیک ہے جس طرح کے بھائی صاحب نے بتایا ابھی کہ تربیہ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے تعلیم کے ساتھ چلنا اور تعلیم کو پانا جو ہے یہ ہماری روح کے لیے فائدہ مند ہے یہ ہماری اپنی روح کے لیے فائدہ مند ہے کیونکہ اس سے ایک تو ہم اپنی زندگی میں ڈسٹیپلن سیکھتے ہیں اور خدا جو ہے وہ ہمیں ڈسٹیپلن جب سکھاتا ہے تو ہمیں مشکل حالات میں سے لے کے گزرتا ہے تاکہ جو خدا کی مرضی ہماری زندگی کے مطابق ہے ہم اس کو جان سکیں کیونکہ یہ ایک سفر ہے جو ہم تیہ کرتے ہیں دیرے دیرے خدا کے جتنا ہم کلام میں ٹائم گزارتے ہیں دعا میں ٹائم گزارتے ہیں ہم خدا کو بہتر طور پہ جاننا شروع کرتے ہیں اور وہ جو تعلیم ہم نے پائی ہوتی ہے وہ ہمارے لیے آئندہ زندگی میں فائدہ مند ہوتی ہے بہت خوبصورت گفتگو ہوئی اس کے اوپر آلدہ اس کے اوپر بہت سے لوگوں کے فرق فرق خیالات ہیں فرق فرق لوگ جو ہیں اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں چلیں ہم اگلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں جو کہ ہمیں دیا گیا تھا وہ تھا ذمہ داری ذمہ داری کیا ہے ایک دفعہ پھر میں دوبارہ تموتھی اس تموتھی اس کا تیسرے باب میں میں چلتا ہوں جہاں پہ پالوس رسول یہ کہتے ہیں جب کوئی اپنے گھر کا ہی بندوبست کرنا نہیں جانتا تو خدا کی کلیسیا کی خبر کیوں کر کرے گا پالوس رسول یہاں پہ ایک مثال دی کہ چرچ is a family اور family میں discipline ہے ہر ایک کی ذمہ داری ہے باپ نے یہ کرنا ہے ماں نے یہ کرنا ہے بچوں نے یہ کرنا ہے نا لیسٹ ٹاک آباوٹ درسپونسیبیلیٹی میں پھر دوبارہ شروع کروں گا پاسٹر انور زیا صاحب سے کہ کیا ذمہ داری ہوتی ہیں ہماری چرچ میں ایک پادری کی ایک رانما کی ایک ٹیکر کی ایک ریکٹر کی ایک پریچر کی ایک منیسٹر کی اور ایک کلیرک کی پاری صاحب پہلے میں درخواست کروں گا مجھے اس کا ٹائم کتنا ہے میرے پاس بتا دیجئے گا کیونکہ میں نے ہاں جی کیونکہ پہلے میں نے بھی بات کی ہی تھی شروع تو وہ بات ختم ہے اپنی بات نہیں ایکسپلین کر پائے ہاں ساری فر دیٹ آپ مجھے ٹائم بتا میں اتنی ہی بات پانچ سات منٹ ہے آج پھر ہم اتنی ہی بات کو ایکسپینڈ کریں گے تو میں نے پہلے بات پہلے بات دیا تھا چلیں your time starts now پہلے تو پاتری ہے یعنی چرواحہ ہے رسول ہے استاد ہے نبی ہے مبشر ہے ڈیکن ہے کوئی بھی ہے اس سے اپنی حدمت کو پہچان ہے کہ اس کی کس ایریا میں ہے خاتم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آفیس میں رہے استاد کی خدمت ہے وہ استاد کی خدمت کرے چرواحہ ہے چرواحے کی خدمت کرے وہ اپنی خدمت کو پہچان مبشر ہے رسول ہے نبی ہے وہ اپنی خدمت کو پہچان پھر جو آپ نے کلام مقدس میں بہت اچھا حوالہ دیا کہ جو گھر کی گھر کا بندوبت نہیں کر سکتا وہ بندوبت کیسے کر سکتا ہے اور بھی کچھ بات تموتیس کے خط میں بیان کی گئی ہیں ایک خادم کے لیے وہ سب بہت اچھی ہے لیکن میں اس سے آگے بات کروں گا جس آفیس میں جو خادم کام کارا ہے اسے بلایا گیا ہے اور اس نے تربیت پائی ہے وہ اس آفیس میں کلیسیا کی ایمانداروں کی اور خادموں کی نیٹ کو پورا کرے اگر چرواہہ ہے تو اسے اپنی بیڑوں کا پتہ ہو بیڑوں کے لیول کا پتہ ہو بیڑوں کی کمزوری کا پتہ ہو اگر استاد ہے تو وہ دیکھے کہ چرچ کی منسٹری کی کلیسیا کی تعلیم آواز آواز آرہی ہے آرہی ہے ہلو آواز آواز آرہی رو کیا آرہی ہے میرا خیال انور زیاد صاحب آپ جو ریبوٹ کریں آرہی ہے آرہی ہے جی آرہی ہے یہ جو آپ کا سوال تھا یہ ایک منسٹر کے ابجیکٹیوز ہیں ہمارے ابجیکٹیوز ہیں مقصد ہے ہمارے کہ ہم اپنی زندگی میں ایک جو اپنے گھر ہی کا بندو بس نہیں کر سکتا تو اس میں ہمیں بہت سی ایسی باتیں ملتی ہیں یعنی کہ مثال کے طور پر ہمیں کس طرح خداوند یسو مسیح کو ریفلیکٹ کرنے اپنی زندگی میں خداوند یسو مسیح کو اپنے ہی گھر میں آپ نے گلوریفائی کرنا ہے آہ اپنے ہی گھر میں ہمیں آہ ایک ایسا ایکزیمپل ہونے جو کہ اپنی بیوی کو پیار کرتا ہو آہ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہو آہ تمیز میں رہتا ہو اور اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سے کریکٹرسٹکس آتے ہیں جو کہ خدا ہمیں آہ ایک بندوبست کرنے والے آدمی کو دیتا ہے مثال کے طور پر ہولینیس کیونکہ ہمارا کردار جو ہے ہمارے دیانتداری جو ہے ہولینیس بڑی ضروری ہے کیونکہ خدا جو ہے وہ ہولینیس کو ڈیمانڈ کرتا ہے اور اس کے بعد آہ اپن ہارٹ پیور ہارٹ ہونا ضروری ہے کیونکہ جب ہم ایمپیور ہارٹ اور آہ ایمپیور مائنڈ کے ساتھ اپنے گھر میں رہتے ہیں تو ہم کلیسیا کی خبرگری خبرگری نہیں کر سکتے نہ ہی ہم مسیح کی مسیح کی زندگی کو اپنی زندگی میں ریفلیکٹ کر سکتے ہیں اور خدا کا خوف جو ہے وہ ایک ایماندار کی زندگی میں بہت ضروری ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم خدا کا خوف کس طرح سیکھتے ہیں دیکھیں گناہ ہمارے پاس نیچرلی آتا ہے کیونکہ ہم نیچرلی گنے گار ہیں لیکن خدا کا خوف ہمارے پاس نیچرلی نہیں آتا ہے خدا کا خوف ہمارے پاس تب آتا ہے جب ہم ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں چلتے ہیں we walked with him اور جب ہم چلتے رہتے ہیں تو we learn to fear the law یہ بہت ضروری بات ہے خدا کے خادم کے لیے کہ ہم خداوں کے ساتھ faithfulness رہے کیونکہ خدا جو ہے وہ خود وفادار خدا ہے خدا خود ایک راز خدا ہے اور خدا جو ہے وہ demand کرتا ہے کہ ہماری obedience خدا کی authority کے نیچے ہو اور کیونکہ خدا نے جب sorry continue one minute i give you one more minute okay thank you sir وہ flow ہو رہا تھا نا thought flow ہو رہا تھا کیونکہ عزیاء صاحب کی آواز کٹو ہو رہی تھی تو میں وقت کو برباد نہیں کرنا چاہ رہا تھا اس لئے میں نے interfere کیا جی جی تو جب ہم مطلب کہ obedience جو ہے دیکھیں یہونا کی انجیل اس کے پندرہ بابا پر اس کی پانچویں آیت کی آخری class جو ہے class آخری class اس میں کہتا ہے کہ تم میرے بغیر کچھ نہیں کر سکتے تم میرے بغیر کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ obedient جو ہے یہ foundation ہے ہماری خدا کے کلام کی obedient کیونکہ خدا نے ہمیں اپنے اندر قائم رہنے کے لیے بلایا ہے you can't leave that calling there کیونکہ initiative خدا کے ہیں initiative خدا لیتا ہے اور پھر اس کے بعد ہماری زندگی کو شیئر کرتا ہے یہ ایک دم میں نہیں ہو جاتا ہے کیونکہ میں مجھے اٹھائی سادھ ہو گئے ہیں خدمت کرتے ہوئے میں جوان آدمی تھا جب میں خدمت میں آیا ہوں جب میں نے نئی پدائش حاصل کی ہے خدا نے مجھے ایک نیا انسان بنایا ہے تو یہ میری زندگی کا پروسس رہا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ہم کیوں کر مسیح کو جلال اپنی زندگی میں دیتے ہیں کیوں کر مسیح ہماری زندگی میں ریفلیکٹ ہوتا ہے سب سے بڑی بات تو ہمارے اپنے ایکشنز ہوتے ہیں سب سے بڑی بات تو ہمارے اپنے ایکشنز ہوتے ہیں جیسے وہ شونمائی عورت جوتی شنومی عورت الائشہ کو جب دیکھتی ہے تو کہتی ہے یہ آدمی مجھے خدا کا بندہ لگتا ہے ہمیں وہ شور بڑا ہے جوان عورت ہے لیکن اس کو دیکھتی ہے لوگ سنتے ضرور ہیں لیکن خدا کے لوگ جو ہیں ہمارے ایکشنز ایکشنز کی اوپر زیادہ کرتے ہیں کہ کیا جو یہ کہہ رہا ہے اس کے کردار بھی اسی کے مطابق ہے زیا صاحب کے پاس ٹائم میرے خیال ہے دو منٹ ابھی ہیں اگر آپ اپنا بیان اگر وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں ہاں جی میں زور بات کرنا چاہوں گا ہاں جی خادم کے لیے زوری ہے کہ وہ کسی بھی آفیس میں کام کار ہے کسی بھی پوزیشن پہ جو اس کو خدمت بکشی گئی ہے اس کے لیے زوری ہے کہ وہ خدا کے ساتھ کتنا وقت گزارتا ہے اب کتنا خدا کے ساتھ وہ شخصی ٹائم گزارتا ہے اور کیا وہ خدا سے رہنمائی لے کر کلیسیہ کو امانداروں کو کنچا رہا ہے کیونکہ ہم اپنے خدا میں یہ سمسی سے بات سیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیٹا خود سے کچھ نہیں کہتا ہے جو باپ بیٹے کو کہتا ہے بیٹا ویسے ہی اس کو آگے بیان کر دیتا ہے بیٹا ویسے ہی تم سے کہتا ہے تو بیٹا باپ کے ساتھ وقت گزارتا تھا وہ ساری ساری رات باپ کے ساتھ گزارتا تھا باپ اس کی رہنمائی کرتا تھا اور پھر باپ سے وہ رہنمائی لے کر وہ سارا دن خدمت کرتا تھا تو خادم کے لیے ضروری ہے کہ ذمہ داری اچھے دیکھے سے نبانے کے لیے شخصی وقت وہ کتنا خدا کے ساتھ گزارتا ہے اس میں خدا اس کی رہنمائی کرتا ہے خدا اس کو کلیسیا کے بارے میں بتاتا ہے اور اس نے کس طرح سے کس کو ڈیل کرنا کس کی کیا ضرورت ہے اور اس کی ضرورت کیسے پوری کرنی ہے خدا رہنمائی کرتا ہے اس کا ذہن کھلتا ہے تو ایک خادم کا کسی بھی وہ آفیس میں کام کر رہا ہے مبشر نبی ڈیکن اس کو خدا کے ساتھ وقت گزارنا ضروری ہے اور خدا سے پراپر رہنمائی مل جاتی ہے اور وہ اچھی ذمہ داری نباسکتا ہے تینکیو بیری مچ تینکیو زیا صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کلمکار انٹرنیشنل حرف و صدا کے آسمان پر روشن عدیبوں اور دانشوروں کی تنزین کلمکار انٹرنیشنل